بل بل کا خوبصورت لہجہ کوہل کی دل نواز صدا بہتے ہوئے چشموں کی گنگناہت چلتی ہوئی بہتی ہوئی ندی کا خوبصورت نغمہ جانفزہ یہ طبیعتوں کو سرشار کرتا ہے وہ ایک ذائقہ ہے جو کانوں کی لذت کا سبب اور ریا ہے اگر ذائقوں کا ادراک انسان کو ہونے لگے اور وہ محسوس کرنے لگے تو جب میٹھے لہجے میں بیٹا کہہ کے ماں آواز دیتی ہے دنیا کے سارے نغمیں اس کی آواز پر قربان اس کے لہجے کے اندر جو رس ہوتا ہے جو ذائقہ اور مٹھاز ہوتی ہے کوئی ذائقہ بھلا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے جب وہ میرا لال کہہ کے پکارتی ہے میرا بیٹا کہہ کے پکارتی ہے میرا چاند کہہ کے بولتی ہے میرا ببلو اور مٹھو کہہ کے صدا دیتی ہے تو بتاؤ اس لہجے کی گنگناہت اس آواز کا زیر و بم ان حرفوں سے ٹپکتا ہوا شہد ان لفظوں کی چاشنی اور اس انداز تکلم کا جمال کائنات کا کوئی ذائقہ اور ذائقے کو چھو سکتا ہے تو ذائقہ صرف وہ ہی نہیں جو زبان کے پٹھوں پہ پھیلتا ہے ذائقہ وہ بھی ہے جو کان سنتے ہیں کان جس کا ادراک کرتے ہیں کچھ ذائقوں کا تعلق انسان کی قوت باصرہ سے ہے کہ آنکھیں ذائقے چکتی ہیں آنکھیں سرور پاتی ہیں آنکھیں لذت پاتی ہیں کوسے کزا اور دھنک کی شوخیاں اور رنگ جب انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو ایک عجیب سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے پھیلے ہوئے سبزے اور ڈالیوں پہ کھلے ہوئے پھول سرمائی بادلوں کی کتاریں خوبصورت چہرے نرگسی آنکھیں خوبصورت چال ڈال اور انداز ماں کا چہرہ پھر میں وہیں آتا ہوں ماں کے چہرے کے اوپر بے ترتیب سلوٹوں میں جو حسن رکھا گیا ہے وہ بلا مرتب اور منظم لکیروں کے اندر اور تراشے ہوئے مجسموں کے اندر بھی کہاں ہے تو کچھ چیزیں ہیں ان کا ادراک آپ کی آنکھیں کرتی تو وہ آنکھوں کا ذائقہ ہے آنکھوں سے ذائقہ آپ کے اندر اترتا ہے کانوں کے ذریعے سے لذتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں اسی طرح لذتوں اور ذائقوں کے جہان کے پرت کھولتے جائیں اس کتاب کے ورک الٹتے جائیں تو اس کا تنوہ آپ کو نحال کر دے گا اور اس کی گونہ گونیاں آپ کی طبیعت میں سرشاریاں اور سرور و کیف کی مستیاں بھر دے گی ہر گام ہر لمحہ ہر ساتھ ایک نیا جہان آباد آپ کو دکھائی دے گا ہر لہزہ نیا تور نئی بر کے تجلہ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے تو ہر لمحہ ایک جہان آباد نظر آئے گا کہہ کشاؤں کی دنیا ہے ستاروں بھرا آسمان ہے پھولوں سے سجا سہنے چمن ہے جیل کی بچھی ہوئی خوبصورت آنکھیں ہیں گنگناتے ہوئے نغمے ہیں کتار در کتار سنوبر کے اشجار کا حسط اور جمال ہے رنگا رنگ پھولوں کی کتاریں اور رنگا رنگ پرندوں کے خوبصورت لہجے اور ان کا جمال اور ان کی سوبری اور ان کی سوتی خوبصورتیاں آپ کی طبیعتوں کے اندر سرشاریوں کی کائنات آباد کر دیتی ہیں انسانی محبتیں انسانی رویے اور اچھے کردار اور اچھی اچھی باتیں وہ طبیعتوں کے اندر حسن پیدا کر دیتی ہیں یار اچھا شیر سن لیں تو اس کی لذت کئی دن تک نہیں جاتی کوئی اچھی بات سنا دے خوبصورت جملہ کس کی زبان سے آپ سن لیں تو اس کا چسکہ ختم نہیں ہوتا اس کی لذت ختم نہیں ہوتی اس کا ذائقہ آپ کے دماغ سے اترتا ہی نہیں ہے تو ذائقے تو صرف زبان پہ ہی نہیں ہیں بلکہ ذائقوں کی کائنات بہت وسیع ہے اور مختلف چیزوں کے ذائقے مختلف طرح سے محسوس کیے جاتے ہیں ان کا ادراک ہوتا ہے جیب میں پیسے ہوں تو اس کا بھی ایک اپنا نشاہ ہوتا ہے اولاد جوان ہو اور آپ کی ہم نوا بھی ہو اور آپ کے ساتھ برابر میں کھڑی ہو تو بڑا باپ اس کی بڑاپے کے اندر بھی زلیخہ کی جوانی کا اثر دکھائی دینے لگتا ہے تو ذائقے تو آتے ہیں اقتدار کا اپنا ذائقہ ہے اپنا نشاہ ہے دولت کی امبار ہوں اقتدار کی بچھی ہوئی مسندے ہوں کسی کو اہدہ و منصب مل جائے کسی کو پیار کرنے والے لوگ مل جائیں کسی کو ہم فکر لوگوں کے ساتھ نشست نصیب ہو جائے تو یہ تو ذائقوں کی ایک آباد کائنات ہے جس سے ہم گزرتے رہتے ہیں اور خوش آچی نہیں کرتے رہتے ہیں جس طرح مختلف چیزوں کے ذائقے ہیں عبادات کے بھی الگ الگ ذائقے ہیں نماز کا ذائقہ الگ ہے روزوں کا ذائقہ الگ ہے راہِ خدا میں خرچ کرنے کا ذائقہ الگ ہے اور کھل کے بانٹنے کا ذائقہ الگ ہے اور رات کے اندھیرے میں کسی کی جھولی میں اس طرح سے خیرات ڈالنا کہ اس کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ دینے والا کون ہے اس کا سرور اور اس کا ذائقہ اور اس کا لطف الگ ہے فرض نماز کا سرور اپنا ہے تحجد کے سجدوں کی لذت اپنی ہے عام دنوں میں نماز پڑھیں تو اس کا سرور اپنا ہے رمضان المبارک کے اندر سجدے جو ادا کیے جاتے ہیں ان کی لذت اپنی ہے گھر میں نماز پڑھیں تو اس کا ایک اپنا حض اور لطف اور کیف ہے لیکن اگر مسجد میں آکے نماز پڑھیں تو اس کا سرور اپنا ہے اس کی لذت اپنی ہے اگر آپ معصوص کرتے ہوں تو روز آپ زہر پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو فرض ہے اس کا سرور آپ اپنا معصوص کرتے ہیں لیکن آٹھ دن کے بعد جب جمعہ کی دو رکتیں پڑھتے ہیں تو ان دو رکتوں کی کیفیت ان چار رکتوں سے الگ ہوتی ہے سری نمازوں کا سرور الگ ہے جہری نمازوں کا سرور الگ ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں تو اس کا سرور الگ ہے جامعہ مسجد میں نماز پڑھیں تو اس کا سرور الگ ہے اور اگر آپ کو سجدہ کرنے کے لیے حرم کی زمین مل جائے تو اس کا سرور اس کی لذت الگ ہے اور اگر آپ مطاف میں سجدہ ریز ہوں آپ حتیم میں سر جھکا کے میزابِ رحمت کے نیچے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو اس سجدے کا اور اس نماز کا سرور اور ہی ہے اور کوئی خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قابط اللہ کے اندر جانے کی سعادت ملتی ہے تو ان سے کبھی پوچھنا کہ جو باب التوبہ کے پاس نفل پڑے تھے ان کا سرور کیا ہے اسی طرح باقی عبادات ہیں صدقہ و خیرات ہیں آمالِ صالحہ ہیں دیگر نیکیاں ہیں روزے کا سرور ہے روزہ رکھنے کا سہری کا ایک اپنا الگ لطف ہوتا ہے افطار کے لمحوں کا سرور الگ ہوتا ہے پھر افطار گھر بیٹھ کے بچوں میں ماں کے درمیان کرتے ہیں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے دوستوں میں کریں تو اس کا ایک اپنا کیف ہوتا ہے آپ حلقہِ صالحین میں بیٹھ جائیں نیک لوگوں میں آکے کسی جگہ پہ آپ کو افطار کے لمحے مل جائیں تو اس کا سرور اور اس کی لذت ایک الگ ہوتی ہے اور اگر ہاتھوں میں خجور ہو اور ازان سنائی دے مسجد نبوی کی اور بیٹھے ہوں سہنیں مسجد نبوی میں اور نظر ہو گمبدِ خزرہ کے جمال پہ تو پھر وہ افطاری کے لمحے عید سے بھی بڑھ کے ہوں گے وہ گھڑیاں آپ کو نحال کر دیں گی تو ہر عبادت کا ہر نماز کا ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے ایک لذت ہے ایک تام ہے لیکن اگر زبان کے اوپر پھیلے ہوئے پتھوں پر موسیقی موسیقی